سابق کپتان بوم بوم شاہد افریدی نے چیف سیلیکٹر بنتے ہی پاکستانی سکوارڈ میں نیوزی لینڈ کے خلاف بڑے کھلاریوں کو شامل کرنا شروع کر دیئے اب جانتے ہیں کہ اب نجم سیٹھی آ چکے ہیں رمیز راجہ کی جگہ ایزا پی سی بی شیئرمن اور ساتھ ہی لالا جو ہے وہ اب چیف سیلیکٹر بن چکے ہیں کپتان بابر آزم کو برقرار رکھا گیا ایزا کیپٹن پر اب نجم سیٹھی لیٹ کر رہے ہیں پاکستان کرکٹ بوٹ کو رمیز راجہ کی جگہ چیف سیلیکٹر محمد وسیم کی جگہ اب جو افیشلی چیف سیلیکٹر بوم بوم شاہد افریدی ایک لائک بنتے ہیں لالا کیلئے کومنٹس میں ایک لائک کا بٹن آپ نے دبا دینا ہے کیا وسیم چیف سیلیکٹر بہتر تھے یا لالا بہتر ہیں یہ بھی آپ نے کومنٹس کے اندرے بتانا ہے دیکھئے اولا آپ دیکھیں تو پاکستان کرکٹ آپ فیوچر میں اگریسیو اپروچ میں دیکھنا چاہتے ہیں یہ دیفنسیو اپروچ میں اگر یہ کوشن آپ دیکھیں تو لالا سے اگریسیو پلیئر پاکستان کرکٹ ہسٹری کے اندر نہیں آیا کوئی بھی یعنی اولا لالا سے بہترین ہارڈ ایٹنگ بیٹسمن اگریسیو اپروچ والا اگریسیو سوچنے والا وہ لالا سے بہتر کوئی نہیں ہے سو لالا کو ایز اچیف سیلیکٹر کا مطلب یہ ہے کہ لالا ان کھلاریوں کو شامل کریں گے جو کہ اگریسیو اپروچ والے ہوں گے یعنی سیدھی سی بات ہے جو کھلاری دیفنسیو کھیلے گا لالا کے ہاں اس کے لیے کوئی جگہ نہیں ہے لالا صرف ان کو سپورٹ کریں گے جو کہ لالا کی طرح کھیلنا پسند کرتے ہیں یا لالا کی طرح کھیلتے ہیں اس سے مراد بڑے بڑے کھلاری ہیں جو بڑے بڑے کھلاری پچھلے کئی ایسے سے یعنی آپ دیکھیں رمیز راجہ سے پہلے مصبا الحق تھے مصبا الحق کے ساتھ پھر وقار یونس تھے وقار یونس مصبا الحق رمیز راجہ یہ لوگ جب تھے تو کھلاری بہت تنگ تھے چاہے وہ اماد وسیم ہو چاہے وہ محمد آمیر ہو چاہے وہ صرفراز احمد ہو چاہے وہ وہاب ریاض ہو یعنی آپ نے جنید خان کو ضائع کیا یعنی ایسے ایسے کرکٹرز ان کی وجہ سے ضائع ہوئے جو کہ لوگ سوچ کے ہرار آ جاتے ہیں کہ جنید جیسا بولر ہم نے ضائع کر دیا ہم نے عامر جیسا بولر ہم نے عاصف جیسا بندہ ضائع کر دیا یہ صرف لیک آف منجمنٹ کی وجہ سے لالا نے ہمیشہ کہا کہ کھلاریوں کی کوئی قصور نہیں ہوتا آپ کی منجمنٹ جوتی ہے وہ ان کو عزت دے وہ اگر ان کو صحیح طریقے سے ہینڈل کرے تو یہ زیادہ بہتر ہوتا ہے لالا ایک چیز اور بھی کہتے ہوتے ہمیشہ سے کہ کھلاریوں کو جو آپ نے ریٹائرمنٹ کھلاری جب دیتے ہیں تو تب آپ کو ان کو اچھا فیرول دینا چاہیے ان کو اچھا ان کو جاتے ہوئے عزت دینی چاہیے اور عزت ہی اگر آپ کرکٹرز کو دیں گے تو تب ہی آپ کو فیوچر میں عزت ملے گی جیسے سرفراز احمد کے بارے میں لالا کہتے ہیں لالا کہتے ہیں کہ سرفراز احمد آپ کو دوہ ستنہ میں چیمپین ٹرافی جتوا چکا ہے آپ کو ٹی ٹون ٹیز میں نمبر ون دلا چکا ہے آپ کو ٹیسٹ میں نمبر ون دلا چکا ہے ون ڈے کرکٹ کے اندر اس نے بہترین پرفارم کیا ہے کئی سالوں تاک آپ کی ٹیم ٹی ٹون ٹیز کے اندر نمبر ون رہی ہے کوئی آپ سے جیت نہیں سکتا تھا سو یہ تمام چیزیں وہ ہیں جو کہ سرفراز احمد کی وجہ سے ہوئے ہیں سرفراز احمد کو جس طرح پچھلے تین چار سالوں میں ٹریٹ کیا گیا ایسا تو کوئی دشمن کو بھی ٹریٹ نہ کرے میرے کہنے کا مقصد یہ ہے کہ آپ صرف دیکھیں کہ ان کو کبھی اپنی مرضی سے پلینگ الیون میں شامل کر دیا سٹارٹنگ کے اندے بات کرو اپنی مرضی سے چار سال پہلے گی شروع میں کچھ میچز کے اندر ان کو پلینگ الیون میں شامل کیا گیا پھر اس کے بعد ان کو بینچ پہ بٹھا دیا گیا یہ پھر پانی میں بوتل پکڑ کے اور کھلانیوں کو اپنے ایسے جونئرز کو پانی پلا رہے ہوتے تھے اور یہ بینچ پہ بیٹھے ہوتے تھے بہت پرشان بیٹھے ہوتے تھے اب وہ دور اور اس کے بعد ان کو باہری کر دیا گیا یعنی ان کو بلکل ہی ٹوٹلی سائیڈ پہ کرتے گئے آپ کسی کھلاڑی کو ایک اپرچنٹی دیں آپ ان کو لالا کی میں بات کرنے لالا نے کہا کہ آپ کسی کھلاڑی کو دس میچز دیں اور اس کو کہیں کہ اگر آپ نے پرفارم نہ کیا ان دس میچز کے اندر ہے تو آپ مربانی کر کے دسویں میچ کے اندر اپنی ریٹائرمنٹ کا اعلان کر دیں یہ سینئرز کی بات ہو رہی ہے یعنی جو سینئر کھلاڑی پرفارم نہیں کر بارا اس کو آپ کہیں کہ آپ کو دس اپرچنٹیز دی جائیں گی اگر آپ پرفارم نہیں کریں گے تو آپ عزت سے دسویں میچز کے اندر ریٹائرمنٹ کا اعلان کر دیں تو اس سے پاکستان کرکٹ بورٹ کی بھی کافی عزت افضائی ہوگی حسل افضائی ہوگی اور کھلاڑی کی بھی ہوگی کہ اس نے عزت سے ریٹائرمنٹ لے لیے تو سرفانس کو یہی ہونا چاہیئے تھا آج سے پہلے ہی ہو جانا چاہیئے تھا کم از کم تین چار سال پہلے اب دیر آئے دوست ہے اب لالا یہ کر رہے ہیں نیکسٹ اماد وسیم لالا اماد وسیم کو ہمیشہ سی بڑے پرموٹ کرتے ہیں لالا کہتے ہیں کہ میرے بعد اگر کوئی ایز اے آر آنڈر بہترین آپشن آیا تھا پاکستان کے پاس تو وہ اماد وسیم تھا لالا کے دور میں بھی کھلتے رہے ہیں یہ اماد وسیم کو صرف یس مین کلچر کی وجہ سے فیوریٹیزم کی وجہ سے لائک اور ڈس لائک کلچر کی وجہ سے باہر کیا گیا اور ان کا کوئی بھی مسئلہ نہیں ہے آپ کسی سے بھی پوچھ لیں اماد وسیم کا کوئی پرابلم نہیں ہے سوائے اس کے کہ ان کو لائک ڈس لائک فیوریٹیزم والا کلچر کی وجہ سے ان کو باہر رکھا گیا کیا یہ چیزیں ہونے چاہیے ہیں لالا نے کہا بلکل نہیں ہونے چاہیے اور یہ جو آپ کسی کو لائک کرتے ہیں تو اس کو ٹیم میں شامل کر لیتے ہیں اور جس کو لائک نہیں کرتے ہیں اس کو باہر کر دیتے ہیں یہ والا کلچر میرے دور میں نہیں چلے گا لالا اماد وسیم کو باہر دیکھتے ہوئے تھے بار بار کہہ چکے تھے کہ ان کو لے کے ہیں کئی دفعہ لالا نے ان کے بارے میں کہا کہ اماد وسیم کو لے کے ہیں ضرورت ہے آپ کو اماد وسیم کی پر کہیں نہ کہیں ٹیم منیمٹ کی بات کر لیں یا آپ کی ٹیم میں کچھ ایسے کھلاری موجود ہے جو کہ اماد وسیم کو شامل ہوتا ہوا نہیں دیکھنا چاہتے پر لالا تو پھر آپ جانتے ہیں کسی کی نہیں سنتے جس کو آمر کے دور میں یاد ہے جب آمر کے دور میں کہا ہوا تھا جب آمر پانچ سال بعد کمبیک کر رہے ہیں چلے آگے وہ سٹوری آپ کو میں پوری بتا دیتا ہوں کہ کیا کچھ ہوا تھا اماد وسیم کو اب لے کے آرہے ہیں لالا کوئی روک سکتا ہے تو روک لیں پھر نیکسٹ شرجیل خان لالا کہتے ہیں کہ دو ہی اوپنرز مجاج تک بہترین پسند ہیں پہلے امران نزیر اور دوسرے پھر شرجیل امران نزیر اور شرجیل سے بہتر کوئی اوپنر نہیں آیا اور پہلے زمانے میں جب وہ 1990s کے اندر کہیں سہی دنور بہتر اوپننگ کرتے تھے سہی دنور بھی لالا کو پسند ہے پر وہ بہت پرانے ہو گئے جو ابھی موڈرن ڈے یعنی 2000 کے بعد جو اینا وہ امران نزیر اور شرجیل خان سو لالا شرجیل کے بارے میں لالا کی ویڈیوز پڑھیں ہیں جس میں لالا شرجیل کو کہہ رہا ہے کہ شرجیل تمہیں ویٹ تھوڑا کم کرنا ہے تھوڑی فٹنس امپروو کرنا ہے میں تو یہ ٹیم میں لے کیا ہوا میرا کام ہے اور پھر شرجیل نے تین مہینے کے اندر شاندار محنت کی ہے بہت ہارڈ ورک کی ہے آپ جانتے ہیں ویڈ بیس کلو پندرہ کلو ویٹ کم کرنا کتنا مشکل ہوتا ہے سو شرجیل نے وہ محنت کر کے دکھائیے اور آپ نے دکھا ہوا کہ نیشنل جو ونڈے کپ ہو رہا ہے اس میں شرجیل کتنے فٹنس رہا رہے ہیں ایک سو چودہ رنز تقریباً انہوں نے بنائے ہیں جس میں نو چوکے اور دس بارہ دس ایک چھکے بھی ان کے شامل ہیں ایک ہی میچ کے اندر سو ان کی فٹنس بھی ہے فارم بھی ہے اور لالا اس چیز کو کیش کرنا چاہ رہے ہیں ویسے لالا کہتے ہیں کہ مجھے جو اوپنرز پسند ہے وہ شرجیل اور شرجیل کے ساتھ فخر آجائیں یعنی ایک اوپننگ سٹینگ جو ہونا چاہیے وہ ہمیشہ اگریسیو ہونا چاہیے اور یہ لالا کی ایک سوچ ہے نیکسٹ لالا بہت زیادہ سپورٹ کیا کرتے تھے عمر اکمل کو دیکھئے عمر اکمل ون آف دی بیسٹ ٹیلینٹیڈ بیٹس مین پاکستان از ایور پرڈیوسٹ ان کو صرف سولہ سترہ سال کی اندر ان کے اندر وہ پٹنشل تھا جو پاکستان کرکٹ ہسٹری کے اندر کسی کے پاس نہیں تھا میں آج کی بات نہیں کہا رہا آج تو شاید بہت پیچھے جا چکے ہیں جب یہ دوزار آٹھ کے اندر آئے تھے کہیں اس ٹائم پہ ان کو کہا جاتا تھا کہ ورلڈ کا نمبر ون ٹیلینٹیڈ بیٹس میں نے عمر اکمل جب نینے یہ آئے تھے ٹیم کے اندر سو لالا ان کو لے کے آئے تھے لالا اس ٹائم پہ ان کو کافی سپورٹ کیا کرتے تھے لالا نے ان کو آخری دم تک سپورٹ کیا پر ان کی اپنی چیزوں کی وجہ سے ان کے اپنے ڈسپلن کے مسئلوں کی وجہ سے یہ باہر ہوئے اور اس کے بعد دوبارہ پاکستانی ٹیم میں نہ سکے حالانکہ اب یہ نیشنل ون ڈے کپ کے اندر انہوں نے اوٹسٹیننگ پرفارمس دکھائی ہے ان کی بیٹنگ اگر آپ دیکھیں تو انہوں نے تقریباً لیڈنگ ارن سکورر میں شامن ہے اور ان کی بیٹنگ ون اف دی بیسٹ ہے اور اب لالا ان کو واپس لے کے آ رہے ہیں کیونکہ ان کے اندر ٹائلنٹ تو ہے دیکھیں ٹائلنٹ ہے عمر اکمل کے اندر اگر ان کے ڈسپلنٹ ٹھیک ہو جائے تو نیکسٹ محمد آمیر دیکھیں محمد آمیر کے حوالے سے پہلے یہ ہوا تھا دوزر جب پانچ سال کی انگی پر بھواندی لگی تھی اور آمیر کو t Stat entrar کر دیا تھا جنہوں نے کہا تھا کہ اگر ابر ٹیم میں ہوڈا تو ہم نہیں خیلے اس پر آہمیر کو تیم ہم نہیں آنے دیں گے تو لالا نے سٹین لیا تھا لالا نے کہا تھا کہ ابر ٹیم میں آئے گا جس نے کھیلنا GAWH خیلے جس نے نہیں کھیلا وہ نہ کھلے ڈائریکٹلی ان کو اندر بآل دیا تھا اب بات سیمپل سی ہے کہ لالا نے آمیر سے جب پوچھا تھا کہ امر تم نے یہ کیا ہے تو امی نے کہا تھا لالا مجھ سے غلطی ہو گی ہے میں اپنی غلطی مانتا ہوں اور مجھے سلمان بارٹ اور عاصف وغیرہ نے انفلوئنس کر لیا تھا سو لالا نے ان کو تھپڑ لگایا تھا اور لالا نے کہا تھا کہ مجھے اس بندے کے سج نے امپریس کی ہے میں نے سلمان بارٹ سے پوچھا انہوں نے نہیں بتایا میں نے محمد عاصف سے پوچھا اس نے مجھے نہیں بتایا جب یوں پندرہ سولہ سال کا بچہ امیر جب میں نے اس سے پوچھا اس نے مجھے بتا دیا اور اس نے کہا کہ مجھ سے یہ غلطی ہو گی ہے سو آمیر کو لالا تب سے اپنے سارے لے کے چل رہے ہیں اور لالا نے آمیر کو کہا تھا کہ آمیر تم محنت کرو دوبارہ میں تمہیں کرکڑ میں لے کے ہوں گا اور تمہیں کوئی نہیں روک سکے گا اب یہ دوبارہ وہی ٹائم ہے جب لالا آمیر کے لیے ہمیشہ کہتے ہیں لالا کے آمیر کے پاس وہ پٹنچل ہے وہ ٹیلنٹ ہے وہ سکلز ہیں وہ ایکسپیرینس ہے کہ بڑے میچز کے اندر آمیر پاکستان کو جتوا سکتا ہے اور ہمیں ایسے ہی کھلاریوں کی ضرورت ہے سو باقی چیزیں سب سائیڈ پہ آمیر اور لالا کا جو باؤنٹ ہے آمیر اور لالا جو آپس میں ایک دوسرے کے ساتھ ویلیوز کرتے ہیں آمیر ہمیشہ شاہد بھائی کو شاہد افریدی کو ہمیشہ بڑا بھائی مانتے ہیں ہمیشہ انہوں نے کہا کہ مجھے وقار یونس سے مسئلے رہے ہیں مجھے مصبا سے مسئلے رہے ہیں مجھے رمیز راجہ سے مسئلے رہے ہیں پر کبھی بھی مجھے لالا سے مسئلے نہیں رہے بہت کم ایسے کرکٹرز ہوں گے جن کو بھم بھم شاہد افریدی سے کبھی کوئی مسئلہ ہو سب شاہد افریدی کی عزت کرتے ہیں اور فینز بھی شاہد افریدی کی عزت کرتے ہیں آپ نے یہ کومنٹس کے اندر لازمی بتانا ہے کہ کیا محمد آمیر کو واپس آنا چاہیے کیونکہ محمد آمیر نجم سیٹھی کو مبائک دے چکے ہیں اور چیئرمنٹ تو کوئی مسئلہ نہیں ہے نجم سیٹھی بھی ان کے ساتھ ہیں نجم سیٹھی نے پہلے بھی ان کا کم بیک کروایا تھا اور پہلے ان کو واپس لے گئے تھے اب دوبارہ جو شاہد افریدی ہیں وہ بھی اب ان کے ساتھ ہیں سو آمیر کا جو کم بیک ہے پاکستانی ٹیم کے اندر وہ اب زیادہ مشکل نہیں ہے کیونکہ رمیز راجہ بھی نہیں ہے اب مصبہ بھی نہیں ہے اور اب تو وقہ یونس بھی نہیں ہے سو کیا ان کو واپس آنا چاہیے بتائیے گا